اتر پردیش کی سیاست کا ایک ایسا نام جس نے اوہدوں سے محبت نہیں کی اوم پرکاش راجبر سیاست کا ایسا نام جس نے مزدوروں کے حق سے سمجھو تان نہیں کیا اوم پرکاش راجبر راجنیتی کا ایک ایسا نام جس نے حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جنتہ کا حق مانگ لیا اوم پرکاش راجبر اتر پردیش کی سیاست کا ایسا نام جس نے کبھی مظلوموں کے حق سے سمجھو تان نہیں کیا اور جب بات کرسی اور غریبی کی آئی تو اوم پرکاش راجبر نے ستہ کی کرسی کو لات مار دی جنتہ کے لیے جنتہ کے دوارہ جنتہ کے لیے چنے گئے اوم پرکاش راجبر نے جنتہ کے لیے منتری پد کو ٹھوکر مار دی غریبوں دلیتوں مظلوموں اور بے سہاروں کے نام پر زندگی کا ہر لمحہ قربان کرنے والے پچھڑوں کو حق دلانے والے غریبی کی آواز کو مکھ دھارا میں لانے والے اوم پرکاش راجبر کو صوبے کا پچھڑا اور علپ سنکھک ورگ اپنا مسیحہ مانتا ہے اوم پرکاش راجبر اس وقت اتر پردیش کی سیاست کے کنگ میکر مانے جاتے ہیں اوم پرکاش راجبر کا قد سیاست کی سیڑھیوں میں تیزی سے بڑھ رہا ہے جس کے چرتے مضبوط پارٹیاں انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہیں بی جے پی سرکار کے منتری پد کو لات مارنے کے بعد بی جے پی کے قدہ ور نیتاؤں نے اوم پرکاش راجبر کو منانے کی کوشش تو کی لیکن اوم پرکاش راجبر نے جنتہ کی مانگ کے آگے سیاست کی نہیں سنی اور جنتہ کے ہٹوں کے لیے منتری پد چھوڑ دیا یہی وجہ ہے کہ صوبے کا پچھڑا غریب اور علپ سنکھک طبقہ اوم پرکاش راجبر کے کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ چلتا ہے جس پردیش سے پردان منتری جی ہے مودی جی گجرات سے ہے گجرات میں سرا بند ہے گجرات میں سرا بند ہے بیہار میں سرا بند ہے بند کرنا چاہتے ہیں یہ سر جنمے داری بھائی سنی لڑ کبنسی چوڑ دار کالی بجے چین کا ساغت کری ہے یہ لڑائی اگر یہ لڑا بجے تیار ہو جائے تو آپ کو سنی جی کا ساتھ دے گا ساتھ دیں گے یہ ایک کروڑ ستہتر لاکھ بچے گریبوں کے سنی منی سکول میں پڑھتے ہیں ہاں اس میں سوہار چاہتے ہیں ایک کانون بنانا چاہتے ہیں سات ہزار روپیا مہینہ جو ادھیاپک بڑھاتے ہیں وہ سات ہزار روپیا مہینہ پھاتے ہیں اور اپنے بچے کو پانچ ہزار روپیا جہاں نرسری میں بھاپک بڑھاتے ہیں اس ساتھ لاکھ بڑھانے والا دیاپک اپنے پریبار کے بچے کو نرسری میں پڑھتا ہے جہاں وہ پڑھاتا ہے وہ نہیں اپنے بچے کو نام نکھاتا ہے نہیں پڑھنے کے لئے رکھتا ہے صحیح ہے یہ دیکھتا ہے صحیح ہے ہم پرائیمری سکول میں سوہار چاہتے ہیں چوراہے نکڑ اور فٹ پاتوں پر لیٹی غریبی سے حال پوچھنے والے غریبی کو دو وقت کی روٹی رینے والے بیماری کا اسپتال میں علاج کرانے والے اوم پرکاش راجبھر جنتہ کے لئے بھگوان سے کم نہیں ہیں صوبے کا پچھڑا ورگ اوم پرکاش راجبھر کے قدموں سے قدم ملا کر چل رہا ہے اوم پرکاش راجبھر نے سات اکتوبر دوہزار دو کو سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی کا گتھن کیا دوہزار سترہ ویدھان سبھا میں بی جے پی نے سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی کے ساتھ سمجھوتا کیا سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی نے چار سیچوں پر جیت کا پرچم لہراجہ انیس مارچ دوہزار سترہ کو اوم پرکاش راجبھر نے کیابنٹ منتری پد کی شپت لی واران اسی زلے کے پھتے پر کھونڈا سندھورہ کے رہنے والے اوم پرکاش راجبھر غریبی کا درد بے حد قریب سے جانتے ہیں کیونکہ راجبھر خود غریب پروار سے آتے ہیں اوم پرکاش راجبھر کے پتہ سننو راجبھر کوئلہ خدان میں کام کیا کرتے تھے پڑھائی کے دوران اوم پرکاش راجبھر واران اسی میں ٹیمپو چلاتے تھے بعد میں ایک جیپ کھری دی اوم پرکاش راجبھر گاؤں میں سبزی کی کھیتی بھی کیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ اوم پرکاش راجبھر کے دل میں غریبوں اور مظلوموں کے لیے درد آج بھی ہے اور اس درد نے اوم پرکاش راجبھر کو کبھی پیچھے ہٹنے نہیں دیا پچھنوں کے حق کے لیے اوم پرکاش راجبھر یوپی کے مکہ منتری تک سے بھڑ جاتے تھے اوم پرکاش کی راجنی تھی اس دور میں دیش کے مہان لوگوں کی یاد دلاتی ہے جس نے جیپ کاش نارائن کو نہ دیکھا ہو جس نے رام منوہر لوہیا کو نہ دیکھا ہو جس نے جورج فرنانڈیز کو نہ دیکھا ہو وہ اس دور کے سنگھرشکاری سنگلپکاری اوم پرکاش راجبھر کی ساپ ستری اور چمکتی ہوئی سیاست کو دیکھے جس نے سیاست کی پریبھاشہ ہی بدل دی یہی وجہ ہے کہ اب سوبے کے پورو سی امکھلے شیادو اوم پرکاش راجبھر کو اپنے ساتھ لینا چاہ رہے ہیں اوم پرکاش راجبھر کا مطلب اس وقت سوبے میں ستہ کی کنجی ہے بیرو ریپورٹ ایس ایم ایس انڈیا نیوز لیٹس نیوز این اپ دیٹس کے لیے ایس ایم ایس انڈیا نیوز کو ضرور سبسکرائب کریں اور سب سے پہلے نوٹیفیکشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبانا آپ بلکل نہ بھولیں موسیقی